جس طرح ہم نے دیکھا کہ یقے بعد دیگرے مختلف راہنوار ٹی وی پر آتے رہے پریس کانفرنس کرتے رہے عدلیہ کو نشانہ بناتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ عدلیہ کو اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنی پڑے گی اپنے طرز عمل پر نظر سانی کرنی پڑے گی اس سے کیا تاثر پیدا ہو رہا ہے کیا بقاعدہ طور پر عدلیہ کے ساتھ ایک مہازارائی شروع ہو چکی ہے ہاں اس قیفیت کو مہازارائی سے کم کسی لفظ کے ساتھ تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہازارائی تو شروع ہو چکی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس مہازارائی کی وجہ کیا ہے وہ کونسی چیز ہے وہ کونسا فیصلہ ہے جو ایسا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے اب تک اگر آپ دیکھیں تو حکومت کو الیکشن سے پہلے ہمیشہ عدلیہ کی طرف سے تھنڈی ہوائیں آئیں ہیں اور جہاں ایک آت دفعہ اگست دوزار تئیس میں یاد ہوگا کہ جب آپ کو جسس عمرتہ بندیال کی طرف سے تھوڑی سی گرم ہوا آئی تھی کہ وہ بھی کیا تھی کہ الیکشن بروقت کروالیے جائیں پنجاب کے اور خیبر پختون خوا کے تو اس وقت حضرت مولانا فضل الرحمن مددز اللہ علی اور محترمہ مریم نواز حال مقیم وزیر علیہ ہاؤس پنجاب وہاں وہ حجوم کرنے پہنچے تھے بقاعدہ طور پر عدالت کے دروازے پر چودہ مہی کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جو کچھ عدالت کے بارے میں کہا گیا تھا بخدا وہاں اس سٹیج پہ جس سٹیج پہ یہ دونوں قابل احتراب رہنماؤں نے بھی تقریریں فرمائی وہاں سے جو کچھ عدالت کے بارے میں کہا گیا تھا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو اس نیشنل ٹی وی کے اوپر بیان کیا جا سکے تو اس کے بعد پھر مولانا نے خود ایک وقت میں کہا کہ ہاں اب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ہمارے اس جلسے کا یا دھرنے کا یا ہمارے عدلیہ پر حملے کا سو کال جو بھی تھا اس کا بڑا اچھا نتیجہ نکل ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے درست کر لیا اپنا قبلہ درست کر لیا تو عدالت کا قبلہ تو درست تھا یہاں تک درست تھا کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عام انتخابات میں ایک ریجسٹرڈ پولٹیکل پارٹی جو دو دفعہ صوبہ کی حکومت دو دفعہ صوبہ صوبائی حکومت میں اور ایک دو فاقی حکومت میں رہ چکی تھی اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا اس سے بڑا تحفہ کسی پولٹیکل اتحاد کو کبھی نہیں مل سکتا جتنا بڑا وہ تحفہ عدالت نے بہرحال قانون کے مطابق ہی آیا تھا میں اگرچہ اس کے استدلال سے متفق نہیں ہوں اب کون سا فیصلہ ہے جو مہازرائی پہ مجبور کر رہا ہے اب اب ذرا اس کو دیکھئے تو ایک فیصلہ تو وہ ہے جو جس میں بات ہوئی کہ ریزرو سیٹس جو ہیں ان کے اوپر دوبارہ غور ہوگا ایک تو وہ فیصلہ ہے اچھا اور دوسرا فیصلہ وہ کون سا ہے دوسرا فیصلہ نہیں ہے دوسرا خط ہے چھے ججوں کا جو تکلیف دے رہا ہے کیونکہ چھے جج کہہ رہے ہیں ججز یہ کہہ رہے ہیں ایک خط تو کل بھی آ گیا نا عبیر صاحب دو خط آ گئے نا اب تو اور ایک خط کل بھی آ گیا اب آپ ذرا دیکھئے کہ وہ خط جو ہے اس کے اوپر تکلیف ہے وہ خط پریشانی اور کل ایک سماعت بھی تو ہونے جاری ہے نا عبیر صاحب ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جو سماعت ہونے ہیں اور پھر ایک ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب امکانی طور پر وہ عدالت میں پیش ہوں گے آپ کیا سوچ رہی ہے کہ میں امکانی طور پر کیوں کہہ رہا ہوں ہاں سیکیورٹی ٹیٹس کے نشاندہیں سیکیورٹی ویزر نہیں 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 بلکل نہیں میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا سیکیورٹی پر مجھے پورا بھروس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس جو حکومتی اتحاد اس وقت برسر اقتدار ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑانے کا اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کا اور بغیر کسی خوف کے کچھ بھی کر جانے کا ریکارڈ رکھتا ہے حبیب صاحب آپ ایک اور بات پھر بھول رہے ہیں آپ پھر ایک بات بھول رہے ہیں اس وقت چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب تھے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اچھا نہیں تو جو عمرتہ بندیال تھے وہ سپریم کورٹ کہاں کی تھی وہ چک نمبر چھتی جنوبی تحصیل و زمان سرمودہ کی تھی فیصلہ اس وقت عمرتہ بندیال صاحب کا اڑایا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بڑے اس معاملے میں وہ اپنے فیصلے بنوانا جانتے ہیں ابھی تو دیکھیں وہ تو پتہ چلے گا وہ تو ابھی آگے دیکھنا ہے آخری ریکارڈ اس حکومتی اتحاد کا یہ ہے کہ اس نے عدالتی فیصلہ بغیر کسی خوف کے بغیر کسی جواب دہی کے احساس کے اس نے اڑا کے رکھ دیا تھا تو اس میں تو کچھ نہیں ہوا تو لہٰذا اب یہ مان لینا کہ گزشتہ کل جو فیصلہ ہوا تھا اور آئندہ کل اس میں منعن عمل درامت ہوگا یہ تو ابھی دیکھنے کی بات ہے آج وہ دیکھنے کو تو پتا چلے گا کیس میں بھی تو آ گیا نا بریت ہو گئی زمانت ہو گئی اب مسئلہ یہ ہے دو کیسز میں بریت بھی ہوئی ہے اور اب جی جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کیسز جس طرح بنے تھے ٹھیک ہے اور جس مطلب بے ڈھنگے انداز میں وہ بنے تھے اب انہوں نے تو جانا ہے نا بھائی وہ بھی تو جج ہے نا جو آگے بیٹھے ہوئے اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد اب آپ ذرا ان تین چیزوں کو ملا کے دیکھئے کہ ججز کا خط بھی پریشانی کا باعث ہے اور ججز کے خط نے پاکستان کی عدلیہ میں ایک نئی روح پھونکی ہے اور عدلیہ اپنی سپیس لینے کیا آپ کوشش کر رہی ہے سپیس کیا ہوتی ہے عدلیہ کی سپیس کونسی سپیس نہیں عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے یہ جو یہ کوئی فتح اور شکست نہیں ہوتی عزمہ کہ عدلیہ کے پاس پہلے جگہ نہیں تھی تو آپ اس نے جگہ لے لی ہے یہ کوئی پلوٹ کا قبضہ لینے کے مترادف نہیں ہے عدلیہ کو وہ کام کرنا ہے جس کا اس نے حلف اٹھا رکھا ہے اور میں آپ کو وہ حلف اٹھا کے حلف کے میں چاہتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں میں حلف کے الفاظ دھو رہا ہوں جو ایک جج صاحب چاہے وہ سپرم کورٹ کے جج ہوں چاہے وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوں جب وہ جج بنتے ہیں تو وہ ایک لائن پڑھتے ہیں اور وہ لائن کیا ہے وہ لائن یہ ہے کہ یعنی میرے اوپر کوئی بھی جو اثر آئے گا وہ میرے کنڈکٹ پہ اثر انداز ہوگا اور نہ ہی میرے کسی فیصلے پہ اثر انداز ہوگا یہ حلف اٹھایا ہوا ہے ہمارے ججوں نے جب ہمارے ججوں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے جب وہ بولیں گے تو ہمیں یقین ہو یہ حلف ان کے لیے تو ہے ہی ہے یہ ہمارے ہمیں یقین دلانے کے لیے بھی ہے کہ اے ملک کے پچیس کروڑ عام آدمیوں جب ایک جج بات کرے گا تو وہ سچ بھی بولے گا وہ ٹھیک بات بھی کرے گا اور جب کوئی جج کہے تو سمجھ لینا کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے ہم